انشاءاللہ کے آستانے زمین کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ العزیز زمین کے اوپر آپ کا کوئی بالوکہ نہیں کر سکتا کسی نے کہا تھا کہ بجھ بھی جائیں تو خسارے میں نہیں رہتے ہیں ہم ہواوں کے اجارے میں نہیں رہتے ہیں ناکپور کی تاریح اقساس سے زمین سے آج اپنی ان حساس اور خوددار ماں و بہنوں سے گفتگو بشرف حاصل کر رہا جو ناکپور محبت اور عقیدت کی دنیا میں اگرچہ بابا تاجتین کے ذریعے جانا جاتا ہے لیکن نفرت کی دنیا میں ہیٹ گیوار منجے اور سابر کر کے ذریعے سے جانا جاتا ہے اب ہمیں یہ تیہ کرنا ہوگا کہ ناکپور میں رہنے والے لوگ شانتی سے رہیں گے اور پورے دیش کو شانتی میں رہنے کا موقع دیں گے یہ ناکپور سے نفرت کی کھیتی کرنے والے لوگ پوری دنیا کو نفرتگاہ بنائیں کسی نے کہا تھا کہ آپ کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی ساتھ چلا ہے تو تلوار اٹھالو میری مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والا جہنسروں نے اٹھارہ سو ستامن سے لے کر انیس سو سیتالیس تک میدان جنگ میں اگلی صفح میں رہنے کے بعد اپنی زندگی کی آخری سانس اور لہو کا آخری قطرہ قربان کیا ہے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے وہ کسی بھی نفرت کے سودادر کو یہ موقع نہیں دے سکتے کہ ہندوستان کی آزادی کے ستر سال مکمل ہونے کے بعد کوئی اب ہزدل جیس ہندوستان کو ہندو اور مسلمان کے نام پر باٹنے کی کوشش میں کامیاب ہو کوئی اگڑے اور پچھڑے میں باٹنے کی کوشش میں کامیاب ہو کوئی نیچے اور اونچے کی کوشش میں باٹنے کے لیے ناکاپ کامیاب ہو اس لیے کہ اٹھارہ سو ستامن سے انیس سو ستالیس تک ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی مل کر جب لڑے تھے تب یہ دیش آزاد ہوا تھا اس دیش کو آزادی اگر ایک طرف علامہ فضل اقتراباتی نے آزادی کا فتوہ دیا تھا اگر ایک طرف مکتی سطردین آزردہ نے آزادی کے انگلزوں کی پھاسی کے پھندے کو چوما تھا اگر ایک طرف رام پرشاد بشمل اور اسفاق اللہ خان نے پھاسی کے پھندے کو چوما تھا تو دوسری طرف بھگستن نے اس دیش کے لیے قربانیاں دی تھی سباس چندر بوس نے اس دیش کے لیے قربانیاں دی تھی بہت سارے آزادی کے مجاہدین ہیں جب تک اٹھارہ سو ستہ منسلے کے انیس سو سیتالیس تک ایسا کوئی مومنٹ نہیں ہے جس میں پانی پس سے لے کر اور جھگن ٹائل کے گونیوں کا سامنا کرنے تک جنگ کے میدان میں ہماری جگہ ہمیشہ سفے اول میں نہ رہی ہو ہم سلام کرنا چاہتے ہیں جب ہنگوستان آزاد ہوا اور کچھ لوگوں نے بھونوشن تھیری پہ عمل کرنے کے بعد اس دیش کو بھاٹا تھا اور اپنے حصے کا ایک ٹکڑا پاکستان کی صورت میں لے لیا تھا جو بعد میں ایک ملک کو بھی ایک نہ رکھ سکے ایک بنگلہ دیش بن گیا انیس سو اکتر میں اور ایک پاکستان رہ گیا وہی توہی نادہ چند کلیوں پر خلاف کر گیا برنہ کنشن میں علاج تنگیت آمانہ تھا آج ہم اس تقسیم کی صرف دیمت چکا رہے لمہوں نے خطا کیتی صدیوں نے سزا پائی لیکن میں سلام کرتا ہوں اس دیش میں بچنے والے ان بیس پچیس کروڑ مسلمانوں کو جو پندرہ آگاست انیس سو ساتالیس کے بعد اس دیش کے اندر بائی چانس نہیں چوائیس نہیں بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائیس میں اس لیے کہ آپ کے فاس یہ چوائیس تھی برائیدرانے بطن کے فاس یہ چوائیس نہیں تھی انہوں نے یہ معطالبہ رکھا تھا کہ ہندوستان کو ہندو راشت ہونا چاہیے لیکن ناکپر کی سوچ ہار گئی تھی گاپسے کی سوچ ہار گئی تھی سابرگر کی سوچ ہار گئی تھی اور مہاتمہ گاندی کی سوچ جیت گئی تھی پندی جوال لال لہو کی سوچ جیت گئی تھی دکٹر بھیم راو امکیٹ کر کے سندگان جیت گیا تھا سردار پٹیل کی سوچ جیت گئی تھی مولانا ابن کلام آزاد کی سوچ جیت گئی تھی ایک طرف پروس میں اسلامی اسٹیٹ بن رہی تھی لیکن ان مسلمانوں نے جنہ کی قیادت میں اسلامی اسٹیٹ میں جانا پسند نہیں کیا تھا ہمارے بزرگوں نے بلکہ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں گانی جی کی قیادت کو قبول کیا تھا پندی جوال لہروں کی قیادت پر لفیت کہا تھا سردار پٹیل کی قیادت پر زندہ بات کہا تھا بنائے ہوئے سنبدان کو اپنے سر پر اٹھایا تھا اور گانی جی مولانا آزاد اور پندی جوال لہروں ان لوگوں کے ذریعے ایڈاپ کی ہوئی ڈیموکریسی کو اپنایا تھا اس لیے ہم ہندوستان میں بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائز ہیں اس لیے دنیا کی کوئی بھی طاقت اب ہمیں ہندوستان سے باہر کا راستہ نہیں دکھا سکتی ہم اسی زمین میں پیتا ہوئے قرآن کا بہت کلیر فیصلہ ہے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا گیا اسی زمین میں دکھنایا جائے گا میدان محشر میں اسی زمین سے اٹھایا جائے ہمیں یاد رکھنا چاہیں گے مولانا آبوالکلام آزاد کے مجملے کہ جب دلی کے لوگ اور مغیبی اتر پردیش کے بہت سارے لوگ اپنے ساز و سامان پاند کر پاکستان جانے کے فراق میں تھے اور کوشش کر رہے تھے تو جامہ ماجید کے سامنے اردو پارک میں کھڑے ہونے کے بعد مولانا آبوالکلام آزاد نے ان سے کہا تھا کہ تم کہا جا رہے ہو یہ جامہ ماجید کے مینارے تمہیں آواز دے رہے ہیں تم چلے جاؤ گے تو ان میناروں سے آزام کی آواز کون بلند کرے گا تم کہا جا رہے ہو تمہارے بزرگوں کے آستانے مزارات قبرے تمہیں پکار رہی ہیں تم چلے جاؤ گے تو ان آستانوں کے حاضری کون دے گا ان قبر و مفاتحہ کون پڑے گا تم کہا جا رہے ہو یہ ملک تمہارا یہ ملک تمہیں آزاد کرایا یہ ملک تمہارے بزرگوں کا اس ملک میں تمہاری اتنی ہی حصے داری ہے تم اس ملک میں قرائدان نہیں بلکہ حصے دار ہو اور مہاتمہ گانی سے کہا تھا کہ آئیے آپ ہماری قرم کو ایٹرس کی گئے مہاتمہ گانی نے جو وشیر آسل بلایا تھا تو جتنے بھی لوگ اپنا سامان بانے ہوئے تھے پاکستان جانے کے لیے انہوں نے سبلے اپنے گھر کے راستے لیے تھے اور وہ پاکستان نہیں گئے اس پاکستان کے ریفرینس میں مجھے بریلو شریف کے مفتی آزم ہن آپ کے نبیر اعلی حضرت کے جدے قریب حضور مفتی آزم ہن کا ایک عظیم واقعہ یاد آتا ہے حضور مفتی آزم ہن کے ایک مرید خاص جن سے ہماری ملاقات بھی تھی حضرت کے کافی اچھے دوست تھے جن کا چند سالوں پہلے انتقال ہوا وہ پاکستان جانے کے لیے اپنا سامان بان کر اور اپنے پیرو مرشب حضور مفتی آزم ہن سے اجازت لینے کے لیے پہنچے اور کہا کہ حضور پاکستان جا رہا ہوں دعا فرما دیجئے اجازت دیجئے تو حضرت نے کہا کہ جاؤ جانے کے بعد وہاں کے خدا سے میرا سلام کہے اور انہوں نے کہا کہ خدا تو وہاں اور یہاں کا ایک ہی ہے تو حضور مفتی آزم ہن نے فرمایا کہ جب خدا ایک ہے تو پھر اپنا ملک اور اپنا گھر بار کیوں چھوڑتے جا رہا ہے اور انہوں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا چند سال پہلے ان کا انتقال ہو آج ہم سے وطن پرستی کا ثبوت مانگنے والو آج ہم سے وطن پر قربانیوں کا اور وفاداری کا ثبوت مانگنے والو تم بتاؤ اٹھارہ سو ستامن سے لے کے انیس سو سیٹالیس تک تم نے کون سی جنگ جیتی ہو تم صرف انگریزوں کی جاسوسی کر رہے تھے ایک طرف سیللال جیل میں کالے پانی کی صدای برداشت کرتے ہوئے اسی سیللال جیل میں جہاں پر موت کو ترجیح دی اس لیے کہ گائے کو یہاں کا ہندو اپنی ماتہ مانتا ہے اگر کہیں بھی گائے کی قربانی کی جائے گی تو اس سے ہندو کے سینٹیمنٹ حد ہوں گے گو کہ گائے حلال ہو سکتی ہے لیکن ہر حلال کام کا کرنا یا حل حلال چیز کا کھایا جانا ضروری نہیں ہے شریعت میں کسی کے سینٹیمنٹ کو حد کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے لکم دین و کم بلیدین تلک کسی کے دوسرے دین کو برا مت کرو یہ میساق مدینہ مدینہ ایگریمنٹ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ لیب اینڈ لیب لیب کسی کے بھی برشپ پلیس کو نقصان نہ پوچھاو کسی کے بھی مذہب کو برا مت کرو کسی کے بھی مال اور پروپٹی اور جان مال کا نقصان نہ کرو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے اپنی پوری زندگی دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کرنے کے بعد اپنے بطن سے محبت دا اور دشمنوں کے لیے بھی دعا اور دشمن کے قیاء کرنے کا سبب دیا لہٰذا جنگ کے میدان میں ہمیشہ ہماری جگہ سخت اقل میں تھی علامہ فضل خیر آبادی نے یہ کونسٹیٹوشنالی بہادرشہ زفر سے پاس کر آیا اور اس کی سزا یہ تھی کہ اگر کوئی گائے کی قربانی کرے یا گائے کاٹتا ہوا پایا گیا کہ آج بھی ہندوستان میں وہ سزا نہیں ہے اب آپ کو صرف جیل ہو سکتی ہے عمر قید ہو سکتی ہے لیکن علامہ فضل خیر آبادی نے جو سزا تذبیس کرائی تھی جس کو بہادرشہ زفر نے انکلیمنٹ کیا تھا وہ یہ تھی کہ اگر کوئی انسان گائے کی قربانی کرتا ہے یا گائے کارتا ہے تو اس کو اور کے بھوٹے باننے کے بعد دعا دیا جائے یہی بات بابرنامے میں بابر نے ہمائیاں کو نصیحت کرتے برد لکھی تھے کہ یہ ہندوستان میں جو ہندو ہیں وہ گائے کی پوجہ کرتے ہیں اس لیے اگر ہندوستان کو رکومت کرنا چاہتے ہو تو اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اپنے اسٹیٹ میں گائے کی قربانی مت ہونے دیں اور آج پچھلے دس سالوں سے زیادہ اگر گو رکشہ کے لیے گائے کے تحفظ کے لیے کمل ہرمنی کو قائم رکھنے کے لیے اور گو کشو کو روکنے کے لیے کسی نے بہت بہت عام دولن نورت ہندیا میں چلایا ہے پورے ہندوستان میں میسج دیا ہے تو وہ نبیر علیہ حضرت اللہ کا قوقی رضاقہ صاحب نے دیا ہے تاکہ کہیں بھی ہندو مسلم ایک پوٹرے کے جذبات ایک پوٹرے کے سنٹیمنٹ کو پیس نہ کریں انہوں نے سبقی سے یہ اعلانات کیے اس لیے کہ امان غزالی نے اللہ کی رسول کے حوالے سے ایک حدیث آئیاء علم نے نقل کیا جس کا میسج یہ ہے کہ گائے کے گوشت میں مرض ہے اس کے دودھ میں شفا ہے اس کا دودھ اور اس کا دھید ہوا ہے لہٰذا گائے کے گوشت کو کھانے سے بچنا چاہیے اب اس کے بعد میں اس تفصیل کے بعد اپنے موضوع پر آتا ہوں آج کنیہ کماری سے لے کے کشمیر تک بنگال کی کھاری سے لے کے مہراشتہ تک ایک پیچینی پائی جا رہا ہے اپنے اپنے نر بستروں میں آرام کرنے والی ہماری یہ ماں اور بہنیں اچانک رات و رات روٹ پر آ گئی اور رات و رات اس جمہوریت کے قیام کے لیے اس کنسٹیٹوشن کو قائم رکھنے کے لیے اپنی قربانیاں دے رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بڑی عورتیں جنہیں سربی کے عالم میں اپنے گھروں میں ہونا چاہیے کتنے چھوٹے بچوں کی شہادت ہو چکی ہے کم سے کم دو اے تین بچوں کی ابھی شہادت واقع ہو چکی ہے جو چھوٹے بچے معصوم بچے وہ اپنی ماں کی گود میں دم توڑ چکے ہیں اتجاج کے اندر دلی کے اندر لیکن ہم آپ کے جذبے کو سلام کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا تعلق اس امت سے ہے جس امت میں حضرت خطیدہ میدان میں نکلا کر دیا ہے آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا تعلق اس امت سے ہے جس امت کی ماں حضرت عائشہ میدان میں نکلی تھی آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے سامنے وہ تاریخ میں کربلا ہے کہ کربلا کی تاریخ میں جمہوریت اسلام کی جمہوریت کو بچانے کے لیے شہیت میں طبیعت نہ شامل ہو جائے اسلام کی پیوروٹی کو بچانے کے لیے امام حسین تنہا میدان میں نہیں نکلے تھے بلکہ مکہ اور مدینہ سے اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضرت کرنے گئے اور امام حسین نے جب قردانیہ دی تو جتنے بھی لوگ میدان میں جاتے تھے انہیں کربلا کے اندر اس جنگ میں ربانہ امام حسین کیا کرتے تھے لیکن جب امام حسین آخر میں میدان میں نکلے تھے تو پھر کوئی مرد نہیں تھا بلکہ آپ کی بہن حضرت زینب نے رکاپ کو تھاما تھا اور آپ میدان میں نکلے تھے اور جس وقت لوگ آپ کو شہید کر کر دھولے دوڑا رہے تھے تو حضرت زینب تھی جنہوں نے ایک عظیم خطبہ دیا تھا اور اپنے بھائی کے لاشے پر جانے کے بعد لیٹ گئی تھے آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا رشتہ حضرت زینب سے ہے آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا رشتہ حضرت سکینہ سے ہے جو بچے بچپن کے عالم مشیر خوارگی کے شہید ہو چکے ہیں انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا رشتہ حضرت علی اکھر سے ہے اور جن لوگوں نے جو بھروٹالیٹی کا شکار ہوئے ہیں تو اس کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے سنت حضرت عباس اور حضرت علی اکھر کے زندہ کیا ہم جب بھی ظلم اور برداریت کا شکار ہونا پڑے گا تو ہمارے سامنے چودہ سکر کو تاہیے گا اگر ہمیں تک پیوی بیت پر لکھایا جائے گا تو حضرت خبیب اور حضرت بلال کی قربانی آیا بھائی اگر ہمارے اوپر ظلم اور ستم کیا جائے گا ہم پر قطفر مارے جائیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پر زندگی کا دائرہ تن کیا جائے گا ہمارے پانی کو بند کرنے کے بعد لکھی بل لوگوں پر حضاروں کے لرشکر سے اگر آکار مک کیا جائے گا اور اگر حکوم جمہوریت نے مداخل کرنے کی کوشش کرے گی تو تکرگلا کی تاریخ ہماری مداخلوں کے سامنے لہذا جس طریقے سے علامہ فضل خیر آبادی سے لے کے مولانا آزاد تک ہمارے بزرگوں نے اس دیش کو آزادی کا آزاد کرانے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں ستر سال کے بعد ایک بار یہ وقت آیا ہے کہ ہم اس دیش کے سمدھان کو بچانے کے لیے اس دیش کے دستور کو بچانے کے لیے اپنی کنٹری کے کانسٹیپوشن کو بچانے کے لیے اس دیش کی ڈیمکریسی کو بچانے کے لیے اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے اسی طرح روڈ پر نکلیں گے اور جب تک جمہوریت قائم رہے گی جب تک ہم اپنی صدایے احتجاج بلند کرتے رہیں گے جب تک ہم قانون کو تحفظ نہیں کر دیتے اس لیے کہ ہم داکٹر دھیم راہ ہم بیٹ کر کر لکھا ہوا قانون جو پوری دنیا کے سب سے بہترین قانون ہے دنیا میں آج تک امریکہ ایسا قانون نہ بنا سکا دنیا میں آج تک یورپ ایسا قانون نہ بنا سکا دنیا میں آج تک اوستریلیا ایسا قانون نہ بنا سکا دنیا میں آج تک مدلیشت ایسا قانون نہ بنا سکا یعنی اللہ کے قانون کے بعد قانون اسلام کے بعد اگر بندوں کا لکھا ہوا کوئی اتنا آرہنٹرک کانسٹیپوشن ہے جس میں آج تک سب سے کل شنشودن ہوئے ہیں تو وہ بھارت کا سمبیدان ہے ہمیں اس بات کو فکر وہ ڈاکٹر بابا صاحب بھیم رام بیٹ کر کا لکھا ہوا سمبیدان ہے اور جب تک ہندوستان میں سمبیدان سے چھیڑ جان نہیں ہوگی جب تک ہندوستان کا سمبیدان زندہ رہے گا جب تک ہندوستان میں جمہوریہ زندہ رہے گی اس وقت تک ایک بھی مسلمان کو نہ کوئی پنگلہ دیش بھیج سکے گا نہ پاکستان بھیج سکے گا کسی کو بھی کوئی نہیں بھیج سکے گا اس لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں سمبیدان کی حفاظت کے لیے اور ہماری للائی اس وقت تک جاری رہے گی ہم سلام کرتے ہیں ملک کی ان تمام حکومتوں کو جنہوں نے سی او اے کا بائی کارٹ کیا ہے اسمبلی میں ریزولوشن پاس کرنے کے بعد جنہوں نے ان پی آر کا بائی کارٹ کیا ہے اسمبلی میں ریزولوشن پاس کرنے کے بعد جنہوں نے ان آرسی کا بائی کارٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے اسمبلی میں ریزولوشن پائی کارٹ کرنے کے بعد اور سلام کرتے ہیں بہراشترہ میں چلنے والی الائنس کی حکومت کو بھی کہ انہوں نے بھی بہت کلیر اپینین اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ جب دال بہترز آپ کے پوتے الیکشن کے بیدان میں قدم رکھتے ہیں تو وہ ناکپور کی دھرتی پہ نہیں آتے بلکہ ہندوستان کے راج غریب نباز کے آستانے پر جاتے ہیں اور جہاں شادر پوشی کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں اور ان کا وہاں جانا تھا کہ ہندوستان کا راج غمارہ غریب نباز ان کے سر پر ان کے والد کے سر پر مہراشنہ کا پر تاگ رہتے ہیں انکلاب 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 ہماری تشمنی ہماری جنگ شہسانہ کے نام سے نہیں ہماری جنگ بھارتی جندہ پاٹی کے نام سے نہیں ہماری جنگ رسس کے نام سے نہیں اور ہماری رشتہ داری کونگریس کے نام سے نہیں ہماری رشتہ داری انسی پی کے نام سے نہیں ہماری رشتراری سماجبادی اور بھاجپا کے بی ایس پی کے نام سے نہیں بلکہ ہمارا اتحاد بچار دھارہ کی بنیاد پہ ہے جو پنڈیت نہرو مولانا آزار گاندی جی سرجار پٹیل اور دکٹر بھیمرا امبیت کر کی بچار دھارہ کو لے کر چلے گا اس دیش پہ حکومت کرنا چاہے گا تو ہم اس کا سواگت کریں گے اور جو ناتو رام گوٹ سے اور سامرکی کی بچار دھارہ کو لے کر چلے گا ہم اس کے خلاف سڑکوں پہ بھی اتریں گے اور ای بی ایم کا بٹن بھی دبائیں گے جس طرح ای بی ایم کا بٹن دبانے کے بعد آدھ دلی کے لوگوں نے فیصلہ کیا ظلم پھر ظلم ہے پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے تکے گا تو جم جائے گا پورے ہندوستان کی حکومت پوری نفرد والی طاقت میں پوری ناکر کی طاقت لگ گئی تھی کہ ووٹ کو خرید لیا جائے ای بی ایم کو بدل دیا جائے شاہین باگ کو شکست دے دی جائے اے تم شاہین باگ کو شکست کیا دوگے ہینسر بھی بہت بازو بھی بہت پلتے بھی چلو کٹتے بھی چلو ہمارا تعلق اس قوم سے ہے کہ ہم پیٹ پتھر بان کے بھی لگنا جانتے ہیں ہمارا تعلق اس قوم سے ہے کہ ہم اپنے قربانی دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہوتے یہ ملک کی محبت ایمان کی محبت سے ہے ہم نہ اس دیش کو چھکنے دیں گے نہ اس دیش کو مٹنے دیں گے نہ اس دیش میں کوئی دوسری تقسیم ہونے دیں گے نہ اس دیش میں ہم کسی گوٹسے کو اُبھرنے دیں گے نہ اس دیش میں کسی سابرکور کو اُبھرنے دیں گے نہ اس دیش میں کسی چلنہ کو اُبھرنے دیں گے اس لیے ستر سالوں میں ہم نے کسی بھی مسلم پارٹی کا ویلکم نہیں کیا ہم نے کسی بھی کھلا کو طاقت نہیں تھی بلکہ ستر سالوں میں ہم ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں تو کسی گانبی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو کسی محروف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو کسی ہمبیت کر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو کسی سردار فتہوں کے ساتھ ہمیں تو تو فہداری کا ثبوت مانتے ہیں ہمیں سرنگے گلستان جب پڑا وقت گلستان پہ تو خور ہم نے دیا جب پہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں ہمیں سرنگے گلستان ہمیں سے فصلے بہار ہمیں کو فصلِ بلستان پر اختیار نہیں سمجھ لیجئے ہندوستان ہمارے تم سے سونے کی چڑھیا بناتا یہ ہندوستان اسی وقت تک ہندوستان ہے ہم اس ہندوستان کی دھرتی کو اس لیے سلام کرتے ہیں کہ یہ صوفی اور سنتوں کی دھرتی ہے ہم اس دھرتی کو اس دھرتی کی تمام ندلیوں کا اس لیے عبر کرتے ہیں کہ ہم انہی ندلیوں سے پانی بھی پیتے ہیں انہی ندلیوں سے فضو کرنے کے بعد نماز بھی پڑتے ہیں یہ زمین ہمارے لیے سلطہ گاہ ہے اس لیے ہم اس ہندوستان کو کسی بھی نفرت کے پجاری کے ہاتھوں سے پرباد نہیں ہونے دیں گے ہم اس ہندوستان کو کسی اعدانی اور امدانی کے ہاتھوں نہیں پکنے دیں گے ہم اس ہندوستان کو اب ہم کسی دوسرے کاندھی کی ہتیاں نہیں ہونے دیں گے اب ہم کسی دوسرے ہتیارے کوپ سے کوئی یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ کسی کاندھی کی ہتیاں کر سکے ہمیں یہ لڑائی لگنا ہے لیکن ہمیں یہ لڑائی کسی کانگی کی قیادت میں لگنا ہے ہمیں یہ لڑائی لگنا ہے لیکن ہمیں یہ لڑائی کسی امبیکر کی قیادت میں لگنا ہے ہمیں یہ لڑائی لگنا ہے لیکن ہمیں یہ لڑائی کسی پنڈت نے ہو اور کسی سردار پٹیل کی قیادت میں لگنا ہے اس لیے کہ مجورٹی آج بھی سیکلر ہندووں کی ہے میں سلام کرتا ہوں جمہوریت کے ان پانیوں کو کہ جب ہندوستان کی آزادی کے بعد ہندو راشت کا مطالبہ کیا گیا تھا تو ہندو راشت کا اعلان کرنے والے لوگوں کو ساتھ مادر دو ایم پی بنے تھے اور جمہوریت کا اعلان کرنے والوں کو پوری مجورٹی ملی تھی اگر ہندوستان کا ہندو کمل ہوتا اگر ہندوستان کے ہندو کو ہندو راشت کا نعرہ عزیز ہوتا تو پھر اس بات سرکار منجے اور ہیٹ کی بار کے لوگوں کی بننا چاہیے تھی ساورکر اور گوھر سے کے اس لیے ہم یہاں کے ہندووں کو سلام کرتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں یہاں کے طلب بھائیوں کو ہم سلام کرتے ہیں یہاں کے سکھ اور کرسچن کو ہم سلام کرتے ہیں یہاں کے عادی واسیوں کو میں آپ سے پوچھنا چاہتا کہتے ہیں کہ ہاک کنگن کو آرسی کیا ہے پڑے لکھے کو فارسی کیا ہے اورے کسی لائر سے کسی انسان سے این آر سی کا اعلان کرنے سے پہلے پوچھ تو لیا ہوتا کہ یہ پاسیبل کیسے ہے آپ ڈاکومینٹ کاغذ دیکھنے کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں سے ڈاکومینٹ دیکھنے کی بات کرتے ہیں اورے جو لوگ اپنی ڈگری کا ڈاکومینٹ نہیں دکھا پائے جو لوگ آج تک یہ نہیں بتا پائے کہ انہوں نے ہائی سکول کیا ہے پہلس کو گریزیویشن کیا ہے یا پوچ گریزیویشن وہ پورے ہندوستان کے دکھومینٹ دیکھنے کی بات کرتے ہیں جو آج تک یہ نہیں بتا پائے کہ ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائی پینے والا کوئی ہندوستان میں ہے ان کے ساتھ کرنے والا ان کا کوئی کلاس میں ہندوستان میں ہے جو آج تک یہ نہیں بتا پائے کہ انہوں نے کسی یونیورسٹی میں پڑا کس میں پڑا وہ لوگوں سے دوکومنٹ دانے کی بات کرتے ہیں اگر دوکومنٹ دیکھنا ہے تو ہندوستان کے جتنے بھی ناغرک ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والے ہوں انہیں سب کو اگر پاسپورٹ ویلٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے پاسپورٹ اپنے سرنڈر کرنا چاہیے ہندوستان میں آنے کے بعد اگر ووٹر کارٹ ویلٹ نہیں ہے تو تمام لوگوں کو اپنا ووٹر کارٹ سرنڈر کرنا چاہیے اور ہمارے بوٹ سے جو سرکاریں بنی ہیں ان تمام سرکاروں کو پہلے استیفہ دینا چاہیے اس لیے کہ جب بوٹ ویلٹ نہیں ہے تو بوٹ سے بنی ہی سرکار کے سر ویلٹ اگر ہمارا آدھار کارٹ ویلٹ نہیں ہے تو آدھار کارٹ کے ذریعے استعمال ہونے والے ٹکٹ میں آئی ٹی بینک اکاؤنٹ میں آئی ٹی ٹیلی فون میں آئی ٹی ان سب کو سسپینٹ کیا جانا چاہیے ارے بھائی ایک کے بعد ایک آئیڈنٹی کارٹ پہلے کسی زمانے میں صرف راشن کارٹ ہوتا تھا راشن کارٹ بھی نہیں ہوتا تھا ووٹر لسٹ میں نام ہوتا تھا اس کے بعد ووٹر آئی ٹی کارٹ بنا اس کے بعد آدھار کارٹ بنا آپ ایک کے بعد ایک آئی ٹی بناتے گئے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ سب آئی ٹی نہیں چلیں گی بلکہ نرسی اس لیے کہ پھر رفائل کی طرح کسی آدھانی اور امبانی کی کمپری کو نرسی کا سرٹیفکٹ بنانے کے لیے اور اس کا ڈاکومنٹ بنانے کے لیے اس کا کارڈ آدھار کی طرح بنانے کے لیے کوئی بلا کونٹیکٹ دے رکھا ہے جس میں بھی ایک بار پھر کسی دیش کو بیچنے کی تیاری سرکار ویلٹ کیسے ہو پردان منتری کیسے یاترہ کر سکتے ہیں بیدیش یاترہ کوئی بھی فارل منسٹر کیسے جا سکتا ہے ہم اور آپ کیسے جا سکتے ہیں اس لیے کہ جب تک نرسی کا سرٹیفکٹ نہ ہو جائے تمام لوگوں کو اسی طرح اپنے ملک میں جہاں بھی ہیں انہیں لانے کے بعد بند کر دیا جائے نرسی ہونے تک جس طریقے سے کشمیر کو چھ مہینے سے زیادہ سے بند کیا گیا تمام کو بند کر دیا جائے اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا اس کے بعد آپ سی ایل آتے ہیں یہ سب سے بڑا دھوکہ اس دیش کے ہندووں کو دینے کی کوشش کی ہمارے اگر ہندو بھائیوں تک میری آواز پانچ رہی ہے جو بھی یہاں بیٹھے ہوں گے سی اے میں اعلان کرنے کے بعد انہوں نے عام ہندو کو خوش کر دیا عام ہندو کے ذہن میں یہ بات آگئی کہ دیش سے صرف مسلمانوں کو نکالا جائے گا اور مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں انہیں سی اے کے تحت سٹیزنشپ دی دی جائے گی سی اے کے تحت سٹیزنشپ صرف ان نون مسلم کو دی جائے گی جو نون مسلم سری لنکا اور طبت کے علاوہ پاکستان افغانستان یا پنگلہ دیش سے مائی گریٹ کر کے آئے ہیں ان ہندووں کو نہیں دی جائے گی جن ہندووں کے نام میں اس پیلنگ مسٹک ہے انہیں ڈیٹنشن کیم میں جانا پڑے گا تیس ہزار لوگ ہندوستان میں بھومی ہین ہیں جن کے پاس کوئی زمین نہیں ہے پروپرٹی نہیں ہے زمین نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی کاغذات بھی نہیں ہے زمین کے خسرہ اور خطونی بھی نہیں ہے ان کے پاس بینامہ بھی نہیں ہے ان کے پاس داخل خارج بھی نہیں ہے ان کے پاس تیس کروڑ لوگ ایسے ہیں اس دیش میں ایک سو تیس یا ایک سو پیتیس کروڑ کے جن کے پاس زمین نہیں ان کے پاس کاغذ کا حاصل آئیں گے پندرہ کرول لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہے تقریباً دھائی کرول لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہے وہ رہتے ہیں بریج کے اندر وہ رہتے ہیں روپ پر وہ رہتے ہیں خطبات پر ان کے پاس کاغذات کا حاصل آئیں گے تقریباً ساڑھے آٹھ کرول لوگ یہاں پر آدھی باسی ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے ٹرائیبلز ہیں ان کے پاس آپ کہاں سے لاؤ گے تقریبا پندرہ کرول کے آس پاس لوگ ایسے ہیں جو بنجارہ شفہ جو یہاں سے وہاں موگ کرتے رہتے ہیں گدوں کے ساتھ بکریوں کے ساتھ خچروں کے ساتھ ان کے پاس ڈاکومنٹ کہاں سے لاؤ گے اس نرسی اور سی اے کے حساب سے اگر حساب لگا کر دیکھو گے پھر ہمارے یہاں پر انیس سو اکتس میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ لوگ جن کے نام صحیح لکھے ہوئے نہیں تھے جو منشری آکر لکھ دیتا تھا وہ لکھ دیا جاتا تھا کسی کے ہندی اور انگریزی میں کسی کے نام میں اسپیلنگ کی مشٹیک ہے اسی اسپیلنگ مشٹیک کی وجہ سے سناولہ جو آرمی میں کیپٹن رہے ان کو ڈیٹینشن کیم میں ڈال دیا گیا آسام کے اندر نام کی مشٹیک کی وجہ سے فارمر ہندوستان کے راشپتی فقرود دین علی احمد ان کا گھرانہ اینارسی سے باہر ہو گیا آسام کے اندر اسی مشٹیک کی وجہ سے اکیلی مسلم پہلا چیف منشٹر سیدہ الورا تیمور اینارسی سے باہر ہو گئی بتائیے جو چیف منشٹر رہا ہو وہ اینارسی سے باہر ہو گیا جس نے بطن کی سرد و سیما کا تحفظ کیا ہو سباز چندر بارسپن کا وہ سناولہ خان باہر ہو گیا جو دیش کا راشپتی رہا ہو جب وہ باہر ہو گیا تو پھر عام آدمی ہم اور آپ کی سکھیت کی مولی ہیں جو باہر نہیں ہو سکتے اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بیک آیا جا رہا ہے آپ بیکے نہیں ہیں بلکہ آپ صحیح سمجھتے ہیں لہٰذا نام کی مشٹیک کی بنیاد پر آپ کو ڈیٹنشن کیم میں ڈالا جائے گا اور پھر رشوہ تینے کے بعد یا کوٹ سے جیتنے کے بعد جب ڈیٹنشن کیم سے آپ باہر آئیں گے تو آپ کی پوری دنیا اجل چکی ہوگی آپ کے گھر پہ قبضہ ہو چکا ہوگا یا آپ کے گھر پہ بڑلو در چل چکا ہوگا آپ کی پروپرٹی پہ قبضہ ہو چکا ہوگا آپ کو بوٹ سے فنچت کر دیا گیا ہوگا یہ پوری پلانی ناکپور ہیٹکوارٹر کی اس لیے ہے کہ جو لوگ سبتر سالوں سے سیکلر سرکار بناتے رہے ہیں اب ہم ان لوگوں کو بوٹ سے فنچت کر دینا چاہتے ہیں نرسی سی ایر ایر این پی آم لانے کے بعد تاکہ وہ سیکلر سرکار نہ چن سکیں اور یہ بھگوہ دھاری لوگ اسے ہندو راست کر دیں ارے جو بازو میں ہندو راستہ نیپال وہ تو اس نے خود دیموکریسی یعنی جمہوریت کو اپنایا ہے آپ کونسی دشاہ میں جانا چاہتے ہو کیا آپ پانڈوو کو ہندوستان بنانا چاہتے ہو کیا آپ کوروو کو ہندوستان بنانا چاہتے ہو کیا آپ پھر سے کسی مہا بھارت کی تجاری میں ہو ارے یہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے میں سلام کرتا ہوں اس ملک کو کہ پوری دنیا میں جتنی زبانیں بھولی جاتی ہیں مجھے فخر ہے کہ میرے اکیلے ملک میں شاید اس سے زیادہ زبانیں بھولی جاتی ہیں پوری دنیا میں جتنی تحضیبیں پائی جاتی ہیں مجھے یہ فخر ہے کہ میرے ملک میں اس سے زیادہ تحضیبیں پائی جاتی ہیں پوری ملک میں دنیا میں جتنے کھانے پائی جاتے ہیں اتنے طریقے کے کھانے میرے ملک میں اکیلے پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں جتنے موسم پائے جاتے ہیں سرتی اور گرمی اور پرسات کے مجھے فقر ہے کہ میرے ملک میں اکیلے وہ موسم پائے جاتے ہیں ارے آ کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک بنگال سے لے کے اور مہراشتر اور دک شفر کرو تو تمہیں کسی سویزن لینڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے جب سویزن لینڈ کی یاد آئے تو کشمیر کی طرف سوچ لیا کرو آپ کو کسی بھی دوسری جگہ اور اس کے لیا کے پیچ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور کہلہ چلے جایا کرو آپ کو اگر تہذیبیں دیکھنی ہو تو پوری دنیا کی تہذیبوں کا سنگم اگر کوئی ایک ملک ہے تو وہ ہندوستان ہے جس کے لیے اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلگوئے ہیں اس کی یہ بلزتہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں در رکھنا ہندی ہیں ہم بطن ہیں ہندوستان ہمارا اسی ہندوستان کے لیے کہا تھا کہ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان گناہ اہلِ بطن سمجھتے ہیں ان کو امامِ ہند یہ رام کی دھرتی ہے یہ خواجہ کا وطن ہے خواجہ کا چمن ہے یہ میرا وطن میرا وطن میرا وطن اس لیے آج جو لوگ اس رات میں بیٹھے ہیں آج جو لوگ یہ چمچباتی دھوپ میں بیٹھے ہیں میں سلام کرنا چاہتا ہوں اپنی اماموں پہلوں کو جو آج سروجنی نائیڈو کا کردار ادا کر رہی ہیں جو آج رانی لچپی بائی کا کردار ادا کر رہی ہیں جو آج یہاں پر بیگم حضرت پہل کا کردار ادا کر رہی ہیں جو آج رضیہ سلطانہ کا کردار ادا کر رہی ہیں جو آج سکینہ اور زینب کا کردار ادا کر رہی ہیں جو آج حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کا کردار ادا کر رہی ہیں میں سلام کرنا چاہتا ہوں اپنے دیش کی بیٹھیوں کو اور جب دیش کی باؤں پاؤں باؤں اور بہن بیٹھیاں میدان اس لیے کہ جب آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ کے قربانی رائے گا نہیں جائے گی ابھی ایک شاہین بات کے قربانی نے نفرت کو دلی کے اندر ہرارا ہے یہ جو سیکڑ اور ہزاروں شاہین بات پورے دیش کے اندر بنے ہیں آنے والے دوہزار چوبیس میں یہ پورے دیش میں نفرت کو ہرانے والے ہیں انشاءاللہ العظیم اس لیے کہ ہمیں جگر کے اس شیر کے ساتھ چلنا ہے کہ ان کا جو فرض ہے وہ علیہ السیاست جانے میرا پاگام محبت ہے جہاں تک پہنچے بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی لڑائی سنفیدھان کے دائرے میں رکھنا لگنا ہے اس لیے کہ ہم سنفیدھان کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں ہم اپنے دوش کو بچانے کے لیے نکلے ہیں ہم دیش کی ایکتہ کو بچانے کے لیے نکلے ہیں ہم اندو مسلم سی قیسائی آپ اس میں بھائی بھائی بن کر تھے ہیں اور بہنگے ہم اس کمٹ میں ان کے لیے نکلے ہیں ہمیں کسی نفرت کا جواب نفرت سے نہیں بلکہ نفرت کا جواب محبت سے دینا ہے ہمیں اپنے دیش کے جھنڈے کو بلند رکھنا ہے ہمیں اپنے دیش کی جمہوریت کے حفاظت کرنا ہے اور بلند تو ہم حکومت ہن سے یہ درخواست کرتے ہیں فیصلے حکومتوں سے اچھے بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں اگر آپ نے دلی کا ریزلٹ آنے کے بعد اور ہماری اتنی قربانیوں کے بعد اگر یہ ریالائز کر لیا ہے کہ یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے تو صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے تو اب آپ کے فیصلے کا فیلکم کریں گے ہماری تم سے ذاتی لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی تمہاری وچار دھارا سے ہے اگر کوئی بھی فیصلہ جو دیش کے ہٹ کے خلاف ہوگا اس پر لڑا جائے گا اگر کوئی بھی ظالم باگر سے دیش کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ چائنہ ہے یا پاکستان ہے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ سری لنکا ہے یا بھولا دیش ہے بلکہ ہم نئے سر لے کے پاچھیں گے بطن پرن ہوئے آجیوں سے جب پرانے سر اتارے جائیں گے خون تپکے گا ہمارا دیکھنا ہے بطن اپنے آزادی کے جب پیسوس ہمارے جائیں گے اس لیے ہم حکومتوں سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں یہ گزارش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پیسپل پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور جتنی بھی جگہ بھارتی رنطہ پارٹی کی حکومت نہیں ہے وہاں تمام جگہ پر پیسپل پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پر ایرمنیسٹیشن پیسپل پروٹیسٹ کرنے کے لیے پرمیشن بھی دے رہا ہے سپورٹ بھی کر رہا ہے ہم سلام کرتے ہیں ہاں جگہ کی پولیس انتظامیاں کو ہم سلام کرتے ہیں وہاں چلنے والی حکومتوں کو آخر وہاں مدفر مگر کیوں نہیں ہو رہا آخر وہاں میرک کی طرح لوگ پر قتل کیوں نہیں ہو رہا آخر وہاں سنبھل اور رامپور کی طرح لوگ کیوں نہیں مارے جا رہے آخر وہاں جامعہ اور شاہین باپ کی طرح اٹیک کیوں نہیں ہو رہا آخر کار صرف بہی پر اٹیک کیوں ہو رہا ہے صرف بہی آباز دبانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے جہاں پر بھارتی جتہ بھارتی کی حکومت ہے ہم اس دیش کے راجپتری اس دیش کے پردان منتری اس دیش کے ہرم منسٹر اس دیش کی حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس دیش کے یہ لوگ جو مہینوں سے قربانیاں دے رہے ہیں جو مہینوں سے دھنے اور پروٹسٹ پر دیٹھے ہوئے ہیں اب بھلن تو آپ کو چاہیے کہ اس سے بات کریں اور جو قدم آپ نے پڑھایا ہے جو کانسٹیچوشن کے خلاف ہے جو آرٹیکل پورٹین اور آرٹیکل نائنٹین کا وائلیشن ہے کے لیے لی اس لیے ہم تابا صاحب دکٹر فیم راو پرد کر کے قانون کو نہ قدلہ اندرے دیں گے نہ مکنے دیں گے نہ ختم ہو جانے دیں گے اس لیے کہ جب تک اس دیش میں جمہوریت ہے جب تک اس دیش میں سمددھان کی حکومت ہے جب تک اس دیش میں تابا صاحب کا لکھا ہوا بھارت کا سمددھان ہے اس وقت تک انیائے میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی کسی کے ساتھ کمپیٹ انیائے نہیں ہو سکتا اور انشاءاللہ الہتی یہ ابھیرے چھٹیں گے اجالے آئیں گے ہمیں ہمارا حق ملے گا حکومت کو اپنے قدم اس سے واپس پلٹانے ہوں گے اور حکومت کو چاہیے ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو ہم حکومت کا سوادت کریں گے حکومت کا ویلکم کریں گے اور اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو پھر ڈیموکریسی میں روڈ پہ بیٹھے ہوئے سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں طاقت ہے یہ کب اپنا چوکی دار بنانے کے بعد کسی کو سنسط بھیجتا ہے جو لوگ آپ کو دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس میں سنسط میں بھیج سکتے ہیں وہ دو ہزار چوبیس میں کسی اور کو بھیج دیں گے اور سنسط سے سڑک کا راستہ آپ کو دکھا سکتے ہیں اس لیے کہ حکومتیں ہم سے ہیں ہم حکومتوں سے نہیں ہیں ہم نے جب وقت کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے اور جب وقت کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے اتحاد سندگی ہے اور اختلاف موت ہے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہوگا ملی اتحاد بھی ضروری ہے قومی اتحاد بھی ضروری ہے جو ہے ہمارے ہندو بھائی اگر کسی بات پہ ہم سے ناراض ہیں تو ہمیں ان سے ڈائیلوگ کرنا چاہیے ہمیں اپنے تمام ہندو مسلم سی کسائی ڈالیت او بی سی اگرے پچھلے سب کو اس لیے کہ اسلام میں تو کوئی ذاتی بات ہے ہی نہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز ہمیں تمام دیش بارشنیوں کو یہ بھارت کے سمدھان کو بچانے کی لڑائی بھارت کی جمہوریت کو بچانے کی لڑائی یہاں کے ساتن یہاں کے لوٹنٹ کو بچانے کی لڑائی سب کو بالکل لڑنا ہے اسی طرح سے جس طرح 1877 سے 1947 تک دیش کی آزادی کی لڑائی لڑی ہے میں ایک بار پھر ناکپر کی ان ماں اور بہنوں پہو اور بیٹیوں کو سب کو سلام کرتا ہوں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں ناکپر سے اندولن ہونا ناکپر سے میسج جانا اب بیکنا یہ ہے کہ ناکپر سے پیلے جھنڈے والوں کا میسج کامیاب ہوتا ہے یہ ترنگے جھنڈے والوں کا میسج کامیاب ہوتا ہے ہمیں اس ترنگے کو سلامت رکھنا ہے میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اسی کے ساتھ اپنی دفت کو ختم کرتا ہوں کہ جب بھی اپنے قادے کی حفاظت ہمارے خود کرنا ہے اب ابھی لوکل اشکر نہیں آنے والا ہندوستان زندہ باد بھارت کا سمجھدان زندہ باد ہماری جمہوریت زندہ باد مہاتمہ گاندی بابا صاحب دکٹر بھیمراہ امبیٹکار زندہ باد مولانا آزاد پنڈی جبال لال نہرو زندہ باد سردار پٹیل جوتیبہ بھولے زندہ باد مہراشترا کی سرزمین زندہ باد ناکپور کی ماں اور بہنیں زندہ باد مولانا توقیر رضا خان حبیر اعلی حضرت زندہ باد بی جے پی راج میں چلتے ہوئے ایک ہی پردرشن آج تک سب سے کامیاب ہوا ہے اور وہ دونوں پردرشن ہیں نبیر اعلی حضرت قائد ملت حضرت مولانا توقیر رضا خان کے جن کی انڈیویجول کال پر لاکھوں لوگ بریلی میں جمع ہوئے تھے اور سب سے پہلا احتجاج وہ جمعہ کو انہوں نے درج کیا تھا اور جب تیسرے جمعہ کو گرفتاری دینے کا اعلان کیا تھا تو وہاں پر ایڈمنسٹیشن نے آکے سرنڈر کر دیا تھا اس لیے کہ ریپورٹیں یہ تھیں کہ شاید پریلی کی گلیوں میں پانی بھی نہ مل سکے اتنی پبلک آ جائے گی لہٰذا جو احتجاج ہو اس میں آپ کے کسی احتجاج سے سرکار کی کسی سمتتی کو نقصان نہ پہنچے آپ کوئی بیریکیٹ ٹھولنے کی کوشش نہ کریں آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ آپ آمن پسند لوگ ہیں جتنا سائلینٹ پروٹیسٹ ہوتا ہے جتنا سیولائز اور کنٹرول پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کی آواز اتنی ہی آگے جاتی ہے چاہے آپ اپنے موہ پہ پٹی باندھ کے کریں چاہے آپ بازوں کو پٹی باندھ کے کریں چاہے آپ کینڈل لائٹ کے ذریعے کریں چاہے آپ کلچرل پروگرام کے ذریعے کریں چاہے آپ ایک دقا اسٹیٹ سجائیں اور یہ ہمیشہ خیال لکھیں کہ انٹی شوشل ایلیمنٹ آپ کے پروٹیسٹ کو خراب کرنے کے لیے آپ کے بھی الٹے سیدھے نعرے لگانے کے لیے آپ کے پروٹیسٹ کے پر